ہم میں سے ہر ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکے اپنے آپ کو آگے آنے والے حالات کے لیے تیار کر سکے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے اس نشست اور اس مبارک پروگرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ اور حمد عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن دو سو بیس طلبہ نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے ان کے نام پکارے جا رہے ہیں بس یہ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے اس وقت صرف ان کے نام پکارے جا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد جب ان کا آخری سبق ہوگا تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور اس جگہ پر دور حدیث شریف کے فضالات تشریف لائیں گے حفظ مکمل کرنے والے طلبہ کے نام عثمان الحق بن احتشام الحق رافت بن محمد الیاس ابو بکر بن افتخار احمد عبد الرحمن بن سوہل حسن بن بنارس مزمل بن عمران داود بن سید الرحمن اسماعیل بن فیسل عاصم علی بن نوازلی قاسم علی بن نوازلی منزور احمد بن سید الرحمن محمد بن شمس الزمان حسنین بن امجد محمود احمد شاہ بن سید محمد شاہ افزل شاہ بن سید محمد شاہ عامر بن اکبر آزم محمد ابو القاسم بن افتخار احمد احمد بن جاوید آسف بن لالدین سمیر اللہ بن نسر اللہ حسن بن زاہد اکبر عرفان بن کفایت اللہ معاویہ بن عمر زادہ محمد عدنان بن حفیظ الرحمن محمد حنزلہ بن زاہد محمود محمد ادریس بن قاری اجاز احمد محمد عزیر بن محمد صدیق محمد عکراش بن الطاف الرحمن عمر علی بن غلام اللہ انس بن بشیر سیف اللہ بن شہزاد نعمان بن سعید اللہ حدیفہ بن عمر حیات احمد بن مولانا یونس ہمارے جامعہ صفحہ کے طلبہ بخوبی جانتے ہیں ہمارے مغرب کے بعد تقرار و مطالعہ کے نگران شعبہ بنات کے نگران اور بالخصوص شعبہ مطبخ و مطعم کے نگران جن کے ساتھ طلبہ کا اکثر واسطہ پڑتا ہے اس سال ماشاءاللہ ان کے بیٹے نبی قرآن پاک حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے مزمل بن کامران احمد بن مولانا فداولہ جامعہ کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا فداولہ صاحب کے بیٹے احمد نے بھی اس سال قرآن پاک حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سید ابراہیم بن سید مدثر سعد بن فضل خالق اکرام اللہ بن خان محمد عاصف بن تاجولی سلمان بن خان افسر اسامہ بن مختیار احمد نصراللہ بن مولانا عبدالسمد اورنگزیب بن محمد جہانگیر ذیشان بن نذیر احمد امیر موسیٰ بن حبیب الرحمن منصور بن عبدالسلام ابراہیم بن لیاقت علی مبشر بن قاری بشیر احمد محمد معاویہ بن عبدالغنی حسن بن محمد اقبال زہیر بن اختارین مزمل بن عبادلہ ابراہیم بن فاروق نواز محمد زین بن محمد رفیق محمد امین بن سید امیر محمد زبیر بن فتح محمد شہباز بن شہزاد خان رزا الہی بن الہی بخش جعفر بن رحمت اللہ محمد کاشف بن عمر زادہ محمد فرحان بن محمد یوسف محمد معیز بن محمد عالم سمیع اللہ بن اختر نواز محمد انس بن اکرام اللہ افتخار بن تاجولی خان فواد بن غلام قادر شارق بن عبدالعزیز حدیفہ بن ندیم احمد رفیع اللہ بن حفیز اللہ محمد حاجن بن عبدالرشید ابراہیم بن موسا جان زید بن بشیر الہی رفیع اللہ بن عبدالحمید عبداللہ بن محمد شفی محمد بن شمس العارفین محمد شعیب بن رحمت اللہ محمد حنزلہ بن ماشتر محمد شفی محمد عثمان بن نسیر احمد کفایت اللہ بن عبدالرشید محمد وقار بن عبدالعزیز محمد عباس بن محمد رازق محمد جاوید بن امانت خان محمد معاد بن عبد الرشید عبد السمد بن محمد زاہد زین العابدین بن امان اللہ فیزان بن عبد الغفار رحمت اللہ بن داد محمد حکمت اللہ بن فضل کرم عبید الرحمن بن صابر حسین محمد معاد بن سمیع اللہ محمد زبیر بن محمد ریاض سعید احمد بن عبد المجید مقبول احمد بن عبد المجید احمد شاہ بن بشیر جان داود بن نذیر جان مزر حیات بن نور حیات محمد ابو بکر بن زاہر شاہ محمد صحیب بن رفیق صفیان بن محمد رمضان عمر الرحمن بن غنی الرحمن زیادر رحمان بن محمد امیر حمزہ بن عبدالقادر فیضان بن محمد وزیر فیضان بن محمد اکرم نظیر احمد بن عبدالودود ابراہیم بن محمد ناصر عبدالسمد بن محمد جمیل شعب بن صالح محمد یہ تمام وہ طلباء اکرام ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے جبکہ قرآن پاک ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء اکرام محمد فواد بن عبدالرشید عمر بن محمد مسلم محمد بن فلد الرحمن مبشر شاہ بن مزفر شاہ محمد علی بن محمد صابر نازم علی بن محمد نواز ابرار بن محمد نثار محمد شہزیب بن محمد آیاز محمد بلال بن محمد عمر خان محمد بن فیسل محمد حمدان بن محمد سجاد محمد عامر بن محمد اکرام محمد حضیفہ بن نعیم معاویہ بن عامر وحید الله بن ولي محمد حماس بن محمد شاہد نوید شاہ بن شاہد شاہ اکرمہ بن محمد دانش فہد بن ارشد محمود طاہر بن خان زادہ زید بن ابراہیم طلحہ بن رزاللہ اظہار احمد بن شاہ محمد اسد اللہ بن خیر محمد مزمل بن منور زیشان بن علیم خان عدیل بن منیر کاشف بن حنیف حسن بن زین العابدین راحت علی بن نور علی جمشید بن عبدالقادر حسنین بن شمس الدین فراز بن آیاز ذلفقار بن نظر محمد واحد اللہ بن خیر محمد نواز بن حق نواز فیزان بن محمد اقبال عبدالسمی بن محمد عباس طلیب بن فقیر اسلام محمد بن محمد امجد ایان بن واجد حسین حسنین بن محمد یوسف سعد بن نور خان عادل بن عابد مونیر بن غلام محمد انس خان بن خان محمد سجاول بن اشفاق قاسم بن فضل مالک یاسین بن عطاولہ طلحہ بن طلعت محمد بن اقبال فہد بن الیاس ادریس بن عبدالغنی منظور بن عبدالغنی ذوہب بن جانزادہ شہریار بن جانزادہ سفیان بن محمد نظیر عثمان علی بن محمد صابر ادریس بن حاجی عبدالحلیم حمزہ بن افسر علی محمد یونس بن محمد شیر محمد احمد بن قاری سعید الرحمن عمر شاہ بن احمد شاہ محمد انس بن محمد ارفان خناولہ بن اردان قسام بن علی عمران اطیب بن علی عمران خزیمہ بن دانش مزمل بن راشد سفیل سیثولہ بن عبدالرحمن کاشف بن شاہد محبوب بن گلزمان میر حمزہ بن شیر حنزلہ بن نوید اختر فرحان بن مفتی جمیل دانیال بن عبدالمنان فہد بن یوسف فواد بن عمران بابر بن اکبر خان کبیر بن عرفان شاہد بن عارف عبدالوحاب بن محمد عباس مصطفی بن منشیگل محمد احسان بن بشیر احمد عبدالسمد بن محمد قادر سیفولہ بن محمد شوکت سفیان بن محمد شوکت سید حمزہ شاہ بن سید ساجد شاہ شاکراللہ بن سلطان شعب بن مسعید رزوان بن عارف محمد احمد بن نبیل حسیباللہ بن عارف حمزہ بن عارف ابھی کچھ دیر کے بعد حضرت اقدس حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ مولا علیہ تشریف لانے والے ہیں میں مجمع سے چند درخواستیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ حضرت کی گاڑی یہاں سٹیج تک آئے گی اس لیے تمام حضرات یہ درمیان والا راستہ جو پہلے سے مقرر ہے اس کو اسی طرح کھلا رہنے دیں دوسری درخواست یہ ہے کہ جو اسٹیج پر مہمان بیٹھیں یہ اسی طرح یہاں اسٹیج پر تشریف فرما رہیں گے اور تیسری درخواست یہ ہے کہ کوئی ساتھی مصافے کے لیے یا ہاتھ ملانے یا ملاقات کے لیے آگے زہمت نہ فرمائے ان تمام باتوں کا اور ایس او فیز کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور رضاکار ساتھیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ راستہ کھلا رکھا جائے اور یہ جو درمیان کا راستہ ہے بطور خاص اس راستے پر پہلے حضرت کی گاڑی انشاءاللہ اسٹیج تک آئے گی اور پھر اس کے بعد یہ گاڑی واپس جائے گی سیکیورٹی کے اور ایس او فیز کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں تمام مہمانوں سے اور تمام شرکہ سے یہ درخواست کرتا ہوں اپنی اپنی جگہوں پر مکمل اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں بھائی متین صاحب ہمارے والی صاحب کے دوست ہیں ہمارے نوجوان بھائی ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے میں جامعہ کی طرف سے بھائی متین صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی آمد پر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب ہمارے جامعہ کے مجلس شورا کے اہم ترین رکن ہیں بھائی بلال بکٹی صاحب بلکہ مولانا بلال بکٹی صاحب اللہ ان کی عمر میں ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب ماشاءاللہ امہ ٹرسٹ کا بھی یہاں پر کام دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب جناب بھائی بلال بکٹی صاحب کی زندگی میں اور کاموں میں خوب برکت عطا فرمائے تمام حضرات بالکل اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں اور انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کو حفظ قرآن کریم کا آخری سبق پڑھایا جائے گا اس کے بعد یہ طلابہ یہاں پر یہاں سے چلے جائیں گے اور دور حدیث شریف کے جو فضالہ ہیں وہ اس جگہ پر آئیں گے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے تمام مجمع اپنی جگہ پر مکمل اتمنان کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ تشریف رکھیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان سے بھی گزارش ہے وہ بھی اتمنان کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں اگلے پروگرام سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا تمام رضاکار ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی نگرانیوں کو اچھے طریقے سے سنبھالنے پورے مجمع سے گزارش ہے فقیر العصر حضرت شیخ الاسلام صاحب کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر استقبال کریں البتہ کوئی بھی فرد اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کریں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں آپ کے نظم و ضبط کا بھی امتحان ہے اور کسی قسم کی دھکم پیل یا بدنظمی کا مظاہرہ نہ کریں اپنے باوقار شہری ہونے کا اور ایک دینی طبقے سے تعلق رکھنے کا ثبوت دیں انشاءاللہ حضرت بہت جلد ہی آپ سب سے مخاطب ہوں گے کسی قسم کی بدنظمی کا مظاہرہ نہ کریں رضاکار ساتھیوں سے گزارشیں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور جتنے آپ حضرات کھڑے ہوئے ہیں آپ کے جذبات یقیناً قابل تحسین ہیں لیکن پروگرام کی کسی قسم کی کوئی بدنظمی کا اور کسی قسم کی غلطی کا کوئی شائبہ نہ ہو تمام حضرات مکمل اتمنان کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہے الحمدللہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کی جامعہ میں آمد ہو چکی ہے بہت جلد ہی وہ آپ سے مخاطب ہوں گے آپ حضرات کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کر رہے ہیں البتہ حضرت محتمم صاحب نائب محتمم صاحب انہیں ریسیف کریں گے کسی قسم کی مسافہ کی کسی قسم کی دھکم پیل کی قطعاً کوشش نہ کیجئے یہ آپ کے باوقار ہونے کا بھی امتحان و آزمائش کی گھڑی ہے لہٰذا اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہیں حضرت بہت جلد ہی آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر تمام مجمع سے میری گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں اتمنان سے بیٹھ جائیں تاکہ پورا مجمع حضرت کی زیارت بھی کر سکیں اور کسی قسم کی کوئی خلل بھی واقع نہ ہو رضاکار ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ مجمع کو بٹھا دیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں کسی قسم کیا حضرت آپ سب سے مخاطب ہوں گے آپ سب کے سامنے آئیں گے سب حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جو مجمع حضرت کی گاڑی کے پاس جمع ہے اس سے بھی میری گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں طلبہ ساتھی رضاکار ساتھی وہ خود بھی بیٹھے اپنے ساتھیوں کو بھی بٹھائیں پورے مجمع سے گزارش ہے کہ اتمنان سے بیٹھ جائیں کسی قسم کی مصافے کی کوشش نہ کیجئے سب حضرات مکمل اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں آپ سب حضرات کھڑے ہو کر حضر شیخ الاسلام صاحب کا استقبال فرمائے تمام حضرات سکون سے تشریف رکھیں بیٹھ جائیں تمام حضرات تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کی اگلی کاروائی بڑھائی جا سکے یقیناً آپ سب حضرات استفادے کے خواہش مند ہیں آپ بیٹھیں گے تو پروگرام کی اگلی کاروائی شروع ہوگی تشریف رکھیں بیٹھ جائیں اور گاڑی کو نکلنے کا راستہ دیں رضاکار ساتھی بھی گاڑی کو نکلنے کا راستہ دیں پورے مجمع سے میری گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جس طرح نظم و ضبط مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق تشریف رکھیں اور پنڈال کے چاروں طرف جتنے بھی حضرات اور لوگ موجود ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ مکمل اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں اگلی کاروائی اسی وقت ہو سکتی ہے جب پنڈال میں موجود یہ جگہ کم پڑی ہے لیکن مطعم حال کے اندر مسجد کے اوپر والے حال میں ناظرہ حال کے اندر چاروں طرف بھرپور جگہ موجود ہے اور وہاں اسکرینیں بھی نصب کی گئی ہیں تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت اقدس حضرت والا دامت برکاتم العالیہ کا درس اور خطاب ہونے والا ہے اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں یہ جو پنڈال کے درمیان میں جو حضرات ہیں جو کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں اور موبائل فون تصویر کشی سے اجتناب فرمائیں اتمنان کے ساتھ سب حضرات تشریف رکھیں ہمارے پیارے بھائی اور ہمارے ہم سبق ہم درس ساتھی حضرت مولانا مفتی عبداللہ نجیب صاحب مدزلوم العالی استاذ دارلوم کراچی و سیکرٹری مسجد بیت المکرم گلشن اقبال نے آج سے کچھ عرصہ قبل اپنے گھر واقع گلشن اقبال ہی میں حفظ قرآن کریم کی ایک کلاس کا انتظام فرمایا تھا الحمدللہ اسی جامعہ صفحہ کے استاذ خاری نعمان صاحب نے وہاں طلبہ کو حفظ کی تعلیم دی اس کلاس میں ہمارے بھائی مولانا عبداللہ نجیب صاحب و درسلوم کے صاحب زادے حافظ محمد عبدالرحمان صدیقی صلیم جو حضرت والا دامت برکاتم العالیہ کے نواسے ہیں انہوں نے گزشتہ سال حفظ قرآن کریم مکمل کر لیا میں حافظ عبدالرحمان صدیقی صلیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت اقدس حضرت والا حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتم العالیہ کی موجودگی میں اس سال جامعہ صفہ سے حفظ قرآن کریم مکمل کرنے والے دو سو بیس طلبہ کو آخری سبق بھی پڑھائیں شروع میں وہ کچھ تلاوت فرمائیں گے اور پھر اس تلاوت کے بعد یہ جو سٹیج پر موجود طلبہ ہیں ان کو انہی کے گویا ہم درس ساتھی حافظ محمد عبدالرحمان صدیقی صلیمہو انشاءاللہ حفظ قرآن کریم کا آخری سبق پڑھائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما آمن الرحیم انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يکنف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما کسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حمدته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس مليك الناس مليك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخن الناس من شر الوسواس الخن الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين رحمن الرحيم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغتوب عليهم ولا الضالین غیر المغتوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائم مین لائم لائم مین ذا bios لائم مین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَفْقَنَاهُمْ تُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّنْ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّنْ رَبِّهِمْ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم جامعہ صفحہ اور اس کی شاخ کے دو سو بیس طلابہ کے حفظ قرآن کریم کے آخری سبق کے اس ایمان افروز منظر کے بعد اب میں دور حدیث شریف کے طلابہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ان طلابہ کی جگہ پر تشریف لے آئیں اور حفظ مکمل کرنے والے ان طلابہ سے یہ درخواست ہے کہ یہ اپنی مقررہ ترتیب کے مطابق یہاں سے تشریف لے جائیں جل سے جل تاکہ وقت کی قلت ہے اور وقت کی قلت کو ملہوز نظر رکھتے ہوئے جو مقررہ رضاکار ساتھی ہیں وہ ان طلابہ حفظ مکمل کرنے والے طلابہ کو ان کی مقررہ جگہوں اور نشستوں پر لے جائیں اور دور حدیث شریف کے تمام طلابہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مقررہ راستے سے سامنے سے یہاں سٹیج پر تشریف لے آئے یہاں پر ایک درخواست یہ بھی ہے اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے میں دلی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں حضر مولانا ڈاکٹر آدل شہید رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے جناب مولانا مفتی عمیر صاحب اور مولانا انس آدل صاحب مددلہ ماں کا وہ تشریف لائے اسی طرح جامعہ بن نوریہ کے محتمی مولانا مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے ہمارے پیارے بھائی مولانا نعمان نعیم صاحب اور مولانا فرہان نعیم صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے دور حدیث شریف کے تمام طالب المساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد یہاں سامنے سٹیج پر آ جائیں موسیقی 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 البانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ان کے ایک عقیدت مند نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے حضرت کی موجودگی کے اندر ذکر کرتے ہوئے بھی جھجک بھی رہا ہوں لیکن اپنی دلی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ارز کرتا ہوں علامہ البانی مرحوم کے ایک شاگرد نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا کہ اس وقت روح زمین کے تمام فقہاء اور محدثین کے ایک پھول تیار کیے جائیں اور پھر ان تمام پھولوں کا گلدستہ بنا کر ہار جس شخصیت کے گلے کے اندر ڈالا جانا مناسب ہے علامہ ناصر الدین البانی مرحوم ہے میں یہ ارز کرتا ہوں اس وقت بلا مبالغہ روح زمین پر عالم اسلام میں جتنے فقہاء محدثین مفسرین علامہ موجود ہیں اگر ان کے پھولوں کے ہار تیار کیے جائیں جس شخصیت کے گلے میں وہ ہار ڈالا جانا مناسب ہے وہ میرے پیارے اور محبوب ترین استاد و شیخ محترم حضرت اقدس حضرت والا دامت برکاتم العالیہ کی شخصیت ہے جامعہ صفحہ اور اس کی شاہ کے دو سو بیس طلابہ کے حفظ قرآن کریم کے آخری سبق کے بعد اس وقت اس سال دور حدیث سے فارغ ہونے والے تقریباً سوہ سو طلابہ یہاں اسٹیج اور اسٹیج کے سامنے موجود ہیں میں حضرت اقدس حضرت والا دامت برکاتم العالیہ کی خدمت اقدس میں انتہائی معدبانہ مختصراً کارگزاری پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ آج سے تقریباً سترہ سال قبل شیخ الحدیث استاذ القل حتمالنا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم سے اس جامعہ میں دور حدیث شریف کا آغاز ہوا تھا جامعہ کا شروع سے مزاج کوشش اور استطاعت کے مطابق مضبوط معیار تعلیم کا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت جامعہ میں تقریباً ساڑھے پانچ ہزار طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں حفظ و ناظرہ کی بیالیس کلاسوں کا نیٹورک کام کر رہا ہے چودہ سو طلبہ جامعہ میں مقیم ہیں وفاق المدارس کے ریکارڈ کے مطابق مادر علمی جامعہ دار علوم کراچی اور بن نوری ٹون کے بعد صوبے سندھ میں درس نظامی بنین میں سب سے زیادہ وفاقی پوزیشنیں اسی جامعہ کی ہیں اس کامیابی کے پیچھے حضرت اقدس حضرت والد صاحب دامت برکاتم رئیس جامعہ صفحہ کی انتھک محنت و جد جہد اور ان کی ہدایات اور رہبری کے علاوہ ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت جامعہ کے شعبہ درس نظامی میں پڑھانے والے حضرات اساتذہ اکرام میں سب سے زیادہ فضلہ مادر علمی جامعہ دار علوم کراچی اور اس کے بعد خود اسی جامعہ کے ہیں میعاری تعلیم کے علاوہ جامعہ کے یہ اساتذہ اکرام اور طلبہ مزاج و مزاق کے اعتبار سے جس شخصیت کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں وہ حضرت والا دامت برکاتم العالیہ کی ذاتِ گرامی قدر ہے آج کافی عرصے کے بعد ایک بار پھر حضرت والا دامت برکاتم کی یہاں آمد پر ہم سب نہایت خوشی اور مسررت کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں دراصل حضرت والا دامت برکاتم العالیہ کی آمد صرف ایک شخصیت کی آمد نہیں بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک بار پھر متقدمین اکابر دیوبن کی روایات کی آمد ہے حکیم الامت حت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ محدث العصر علامہ زفر عمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام علامہ شبیر عمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اور اپنے نہایت عظیم الشان رفیع القدر اور جلیل القدر عظیم والد ماجد بانی مادر علمی جامعہ دار علوم کراچی مفتی عظم پاکستان حت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی علمی فقہی روحانی روایات کے حامل اور امین امام محمد زمانہ مفسر قرآن شارح سی بخاری سی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو دندونی رات چوگنی ترقیات ظاہرہ و باتیں نہ آتا فرمائے میں مانانا قاری حقنوات صاحب دامت برکاتہم اور ان کے قابل فقر فرزند مانانا محمد زبیر حقنوات صاحب کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی جہد مسلسل تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس جامعہ کو پاکستان کے نمائع جامعہات میں ایک معزز مقام عطا فرمائے اور بڑی مصررت کی بات ہے کہ الحمدللہ یہاں کے فضلانے اور یہاں کے طلبانے ففاق المدارس العربیہ کے امتحانات میں نمائع پوزیشنیں حاصل کی اور اس اعتبار سے ہم سب کے لیے یہ قابل فقر جامعہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید ترقیات عطا فرمائیں اور جو علم کا اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ کے ذریعے وہ حاصل فرمائیں اور اس کی توفیق عطا فرمائیں اور یہاں سے اللہ والے علماء پیدا علماء بہت ہوتے ہیں لیکن ہمیں علم سے زیادہ اللہ جلالہ سے خاص تعلق رکھنے والوں کی ضرورت جن کا ہر قول و فعل جن کا ہر قدم اللہ جلالہ کی رضا کے خاطر ہو تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں کے فضلہ اس میدان کے اندر نہ سرم علمی بلکہ روحانی اور تعلق معللہ کی دولت سے فیضیاب ہوں گے اور اپنی تعلیمات سے انشاءاللہ دنیا کو منور کریں گے اس وقت مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں صحیح بخاری کے آخری باب کی کچھ تشریح آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں عزیز طالب علم نے یہ باب اور اس کی حدیث اس نادے مسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے پڑی ہے اور یہ آخری باب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح کا اگر اس کی مکمل تشریح اول سے آخر تک کی جائے اور اس کے پس منظر میں جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل وقت چاہیے لیکن ان میں سے میں دو تین نکات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ باب امام بخاری کے کتاب کے آخری حصے کی یعنی کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک نرالہ اسلوب ہے کہ عام طور سے جو کتابیں حدیث کی آپ پڑی ہوں گی اور پڑھتے رہے ہیں وہ آ کر عموماً کتاب المناقب پر ختم ہوتی ہیں یا کسی کسی نے کوئی اور موضوع استیار کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک عجیب اسلوب اختیار فرمایا کہ کتاب الایمان شروع میں آئی تھی بظاہر توحید کا تعلق کتاب الایمان سے تھا لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان الگ ذکر کی اور آخر میں خاتمہ کتاب التوحید پر کیا یہ حضرات شرعہ حدیث نے اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی ہے کہ توحید جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ اس کا آخری کلام اپنی زندگی کا آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو حضرات محدثین نے یہ فرمایا شرعہ حدیث نے کہ امام بخاری نے کتاب التوحید اس لیے آخر میں کی تاکہ آخر کلامی لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں داخل ہو جائے لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی اور وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک طرف اللہ جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مجموعہ ہے جن کی اطاعت باجی ہے اور دوسری طرف ایمان ہی کا تقاضہ یہ ہے کہ جو تعلیمات یا جو عقائد اسلام کے خلاف ہوں ان سے بھی انسان برات کا اظہار کرے لا الہ الا اللہ لا الہ میں نفی ہے تمام معبودوں اور الا اللہ ہمیں اس بات ہے صرف اللہ جل جلالہ کے معبود ہونے کا تو ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے بلکہ نفی کا بھی نام ہے نفی یہ کہ جو غلط عقائد ہیں ان سے انسان برات کا اظہار کرے اس لیے جب کوئی مسلمان ہو تو صرف کلمہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بے شک مسلمان ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کا پہلے کوئی اور مذہب تھا کوئی اور دین تھا اس دین ان سے برات کرنے کا اعلان بھی اسلام لانے کے لئے ضرور ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں عقائد صحیح سکھائے ہیں وہاں عقائد باطلہ کی نفی بھی ہمارے ایمان کا جو ہے تو اب اس ترطیب سے اگر آپ دیکھیں تو ایمام بخاری ربط اللہ نے پہلے ایمان کا بیان فرمایا ایمان کیا ہوتا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے اس کے شعبے کیا ہیں وہ بیان فرمائے اور پھر ایمان کے شعبوں کے تحت پہ طہارت سے لے کر آخر تک جتنے احکام شرعیہ نبی کریم سر وعالم سر وعالم سے ثابت تھے وہ سارے کے کہ اس ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے بھی بہت ہیں اس ایمان کے غلط معنی بتانے والے بھی بہت ہیں اس ایمان کے اور عقیدے کی خرابیاں لوگوں تک پہنچانے والے بھی بہت ہیں لہذا کتاب التوحید قائم کر کے حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے ان گمراہ فرقوں کی تردید اور نفی کی ہے جنہوں نے ایمان کے عقائد پر ڈاکے ڈالے تھے اس میں معتضلہ تھے اس میں جہمیہ تھے اس میں کرامیہ تھے اس میں قدریہ تھے اس میں جبریہ تھے جہمیہ تھے یہ فرقے وجود میں آگئے تھے اور انہوں نے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے شروع کی تھے اپنی طرف سے اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی سمجھ کی بنیاد پر ایمان کی اور اسلام کی وہ تشریحات شروع کی تھی جن کا قرآن و حدیث میں کوئی تعلق نہیں تھا لیکن تعبیلات کرتے تھے غیات میں تعبیل احادیث میں تعبیل اور امت کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان کی خلاف وردی جس زمانے میں امام بخاری رحمت علیہ تشریح بلائے ہیں تو ان عقائد کا اور ان افکار کا ڈنکہ بجا ہوا تھا امام بخاری رحمت علیہ کے استاد امام احمد بن حمل رحمت علیہ وہ ان کے مقابلے کے لئے کھڑے ہوئے کوڑے کھائے قاد و بند کی ثقوت یں برداش کی لیکن ایمان کا تحفظ کیا عقائد کا تحفظ کیا اور ان سارے باطل فرقوں کی تردید فرمائی تو ایک عالم کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف اس بات کرے بلکہ گمراہی کی نفی اور گمراہی کی تردید بھی ایک عالم کا فرید آئے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں جس زمانے کی یہ بات ہے امام احمد بن بن دنکہ بجا ہوا تھا محتضلہ کا جہمیہ کا اور یہاں تک کے جو حکومت تھی وہ ان کے دام میں آگئی تھی اور حکومت متضلہ کے قائم ہو گئی تھی اور جو آدمی صحیح عقیدے کا اظہار کرے اس کے لیے اس کے اوپر کورے برسائے جاتے تھے تھے حضرت امام احمد بن حمبل رمت اللہ پر سترہ کوڑے لگائے گئے اور وہ کوڑا ایسا تھا مہارخی نے لکھائے کہ ایک کوڑا ایسا تھا کہ اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی کو پر مار دیا جائے وہ بھی دک جاتا تھا ایسے کوڑے برسائے گئے سترہ اور انہوں نے اس کو برداشت کیا انہوں نے جیل کاٹی اور اس کو برداشت کر کے ان کا مقابلہ کیا دنکہ ایسا بجا ہوا تھا کہ علیم نے مدینی جیسا محدث جو امام بخاری کا استاد ہیں وہ چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور ان سے کوئی کہتا تھا کہ آپ اسی طرح علانیہ جائیں جیسے کہ امام احمد ابن حنبل اپنے عقائد کا اعلان کرتے ہیں اس طرح آپ بھی جا کر تدید کریں تو فرماتے تھے بھائی میں کوڑوں کا تحمل نہیں کر تو اس لئے چھپ کر بھائی امام بخاری کا استاد لیکن یہ چھپ کر اس لئے بیٹھ گئے تھے کہ کم از کم کئی باہر نکلوں گا تو کوئی سوال ہوگا اور سوال کرنے کے نتیجے میں میں اگر حق کا اظہار کروں گا تو میرے لئے کوڑے ہیں اور اگر میں حق کا اظہار نہیں کروں گا تو باطل کیا ساتھ دے رہا ہوں گا اس لئے بیٹھ گئے تھے علی ابنی مدین یہ سائن تھا جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ان کے ایک درس میں ایک درس میں صرف ایک درس میں چھہ ہزار دباتیں سمار کی گئیں جو قلم ان سے لکھنے والے تھے طلبہ ان کی سنی ہوئی حدیث ہیں چھہ ہزار دباتیں ان کے درس میں تو ان کو بھی لیکن اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو حق خلاف صرف یہ کہ بھی کوئی حق اظہار کیا کہ میں اتنا برداس نہیں کر سکتا اتنا دنکا بجا ہوا تھا ان عقائد اور ان نظریات اور اخل کے نام پر اور چجدید کے نام پر وہ اپنے آپ کو اہل التحید کہتے تھے اصحاب التحید انہیں اپنے نام رکھتا ہوا دنکا بجا ہوا آج بتاؤ کہا ہیں متضلہ کہا ہیں جہ می کرمیہ کہا ہیں کرمیہ کون ہے جو ان کا ان کے عقائد کے آج یا ان کی بات وں کی تصدیق کرے یا اس کے دل پر اس کے دلائل کا اثر پڑے کوئی ہے سب مفنا ہو گئے تاریخ کا حصہ بن گئے کوئی ان کے جان نبالا نہیں ان کا ماننے والا نہیں تو کہ دین وہ ہے جو نبی کریم سر ورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ان علی و اصحاب یہ دین اس دین کے خلاف زمانے کی تبدیلیوں سے مختلف افکار مختلف نظریات مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے ایک زمانے تک ان کا دنگ کا بجا ایک زمانے تک ان کے افکار دنیا کے دلوں پر مسلط ہوئے اور یہ سمجھ جتنی نئی نسل ہے وہ ساری ان کے پیچھے جا رہی ہے اور اس واسطے علماء حق ہیں یا جو متقدمین کے نام لیوا ہیں جو صلف صالحین کے پیرا بیکار ہیں ان کو کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ان نئے افکار کا کچھ مقابلہ کر سکے اگر وہ حضرات امام اہد بن حنبل اور امام بخاری انہوں نے اگر اس دباؤ میں آ کر اگر کوئی ادنا شوشہ بھی بدل دیا ہوتا تو آج دن اس صورت میں محسوس نہ ہوتا تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جنگ بچتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بہی بڑے مؤثر ان کا کلام بڑا مؤثر ہے لوگ ان کے بیجے چل رہے ہیں لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ نئے افکار لے کر آئے ہیں اور نئے نظریات لے کر آئے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی ایک فوج ہے جو ان کی بھی چل رہی ہے اور یہ بچارے پرانے لوگ سلف سالہین کے پیرا وکار یہ پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں میرے بھائیوں وہ جتنے آگے بڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بننے والے جیسے محتض اور جامیہ بنے دیں لہذا کبھی اس بات سے مرعوب نہ ہونا کہ فران نظریہ جو ہے اس کا بڑا چرچہ ہے فران نظریہ بڑا پھیل رہا ہے نوجوان نسل اس کے طرف جا رہی ہے اس کے باتوں کے اندر بڑی تاثیر ہے اس بات سے کبھی مرعوب نہ ہونا یہ سارے نظریات سارے افکار جو مان علیہ و اصحابی کے خلاب ہیں سب بڑن والے ہیں ایک دن وہ بھی تاریخ کا حصہ بنیں گے جس طرح محتضر اور جہامیہ بن گئے تو اس واسطے میں اس توحید کتاب التوحید کو میں ایک سبق کے طور آج بھی ہمارے سامنے کیسے نظریات ہیں کیسے افکار ہیں کیسے لوگ آرہے ہیں نہیں نہیں باتیں کر بھئی اس میں بڑی جدت ہے اس کے بیان میں بڑی جدت ہے اس کے بیان میں بڑی تاثیر ہے اس کے تحریر میں بڑی جان ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں دنکہ بجا ہوا ہے کن کے پاس نو تعلیم یافتہ نو تعلیم یافتہ قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے تو میرے بھائیو جانے دو ان کے پیچھے ہم تو اسی پر رہیں گے جو ماں آلی ہی و صحابی کا پیغام ہے یہ سب مٹ جائیں گے سب کا حصہ بنیں آپ نے میں تو مہتذرہ جہمیہ کی بات کر رہا ہوں پاکستہ ہمارے برے سغیر کے اندر دیکھو تاریخ و نظر ڈالو تو ایک زمانے میں مشرق صاحب چل رہے ہیں ان کا ڈنکہ بجا ہو ہے ان کی تاریر پڑی جا رہی ہیں ان کے نظریات اپنائے جا رہے ہیں آج کوئی جانتا ہے مشرق صاحب کو ان کے تاریر کوئی پڑتا ہے نہیں تو غلام احمد پربیز صاحب تھے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ علماء کے پاس ان کا توڑ نہیں سوائے کفر کے فتو میں لیکن آج دیکھو کوئی پڑتا ہے غلام احمد پربیز کی کتاب وہ کباریوں کے آن بکر رہی ہیں تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو مان علیہ و صحابی کا پیغام دینے والا بنو اور کسی بھی ادھر ادھر کی تحریک وں سے ادھر ادھر کے نظریات سے یہ نہ سمجھ نہ کہ اسلام میں آج ترمیم کی ضرورت پیش آگئی ہے طریقے سے بدلنے کی ضرورت پیش آگئی ہے کبھی دماغ میں یہ خیال نہ لانا ان یہ جو پڑھائی جاتی ہے نا لوگ کہتے ہیں مہتدلہ کو پڑھ اب کیا پڑھیں اور جہاں میاں کو کیا پڑھیں تو میں تو کہتا ہوں پڑھو تاکہ پڑھے چلے کہ کون کیا تھا اور کیا ہو گیا ایک بات تو مرے یہ کہنی تھی کتاب التوحید کے بارے میں دوسری بات یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی اس کتاب کو اصل تو مقصود متضلہ کی تردید ہی تھی لیکن جو حدیث لائے یا جو باب لائے یا جس آیت سے آغاز فرمایا وہ بزن اعمال کیا کہ وَنَطَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْتَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا قیامت کے دن ہم ترازویں سامنے رکھیں گے کونسی ترازویں الْقِسْتِ جو سرابہ انصاف ہوں گے قیامت کے دن ہم رکھیں گے فَلَا تُظْلَ مُنَفْسٌ شَيَّا تو کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا سب کے عمال نامیں دیکھ لیے جائیں گے اور اس وقت سب کو پتہ دل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بھی فیصلہ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کا کیا عمل ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرسکتے تھے لیکن سنت یہ بتا دی کہ انصاف صرف وہ نہیں ہے جو انصاف کیا جائے بلکہ انصاف نظر بھی آنا چاہیے لہذا مبازین ترازویں قائمو اس میں وزن کیا جائے گا تو امام بخاری رمضال آخر میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سب کچھ پڑھتو لیا عقائد بھی پڑھ لیے عبادات بھی پڑھ لیے معاملات بھی پڑھ لیے معاشرات کے اقرام بھی پڑھ لیے اخلاق کے اقرام بھی پڑھ لیے اور جو باطن لوگ تھے ان کی تردیر بھی کر لیے لیکن اب دیکھنا یہ ہے ہر ایک آدمی کو کہ جب اس کا نام عمال پیش ہوگا تبارضویں قائم ہوگی اس میں جب تمہارا عمل کتنا وزن رکھے صرف اتنی بات نہیں کہ لمبی چوڑی تحقیقات کر لیں لمبی چوڑی تحقیقات کے دریئے علوم کے دریئے بہا دیئے سب کچھ بہا دیئے لیکن جب تک وزن نہ ہو کسی عمل میں اس وقت تک اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں بڑے بڑے علم معرفت کے دریئے بہا دیئے کسی نے لیکن طبیعت میں اخلاص نہیں ہے اللہ بچائے شہرت کی عرضو ہے حب جاہ ہے تو سارے علم تحقیق کے جو دریئے بہائے وہ میزان عمل میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں لیکن چھوٹا سا عمل ہے اور اخلاص کے ساتھ ہے راستے سے کانٹا ہٹا دیا اخلاص کے ساتھ ایک کتے کو پانی پلا دیا اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل لیکن اتنا بڑا بزن اخلاص کی تو بزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے اگر میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہو کہ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اگر وزن پیدا کرنا ہے اپنے اعمال کے اندر تو میری پہلی حدیث پڑھ لو انمال اعمال بنی نیت اگر درست ہے درست ہونے کے معنی یہ کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود کوئی شغرت مقصود نہیں ارے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا امتعان ہے بڑی آزمائش ہے ہم طالب علموں کے لیے کیونکہ ہم پڑھتے تو ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں بیانات بھی کرتے ہیں لکھتے بھی ہیں لیکن سیطان اس میں ڈال دیتا ہے حب جاہ کے ڈال دیتا ہے اس میں اللہ بچائے شہرت کی خواہی ڈال دیتا ہے اس بات کی خواہی ڈال دیتا ہے کہ لوگ میرے گن گئیں اور میری تعریفیں کریں مجھ پر تعریفوں کے ڈانگ ریبر سائیں اللہ تعالی اپنے رحمت سے حفاظت فرمائے تو امام بخاری اسی طرح سے ہو جو کہ اب تم عالم بن کے جا رہے ہو مجھ تو ایسا لگتا ہے اللہ تعالی نے ان کے اوپر منکشف فرمایا ہوگا کہ میری آخری حدیث پڑھ کے لوگ عالم بن کریں گے اور ان کے اوپر ان کو دستار تنہی جائے کرے گی اس کے بعد لوگ علماء کہلیں گے تو کہہ رہے اللہ کے بندوں عالم بن کر جا رہے ہو پہلے اپنے دل کا جائزہ لے لو یہاں سے جا کر پڑھاؤ گے یہاں سے جا کر بیانات کروگے یہاں سے جا کر کتابیں لکھوگے سب کچھ کروگے لیکن یہ نہ بھولنا کہ یہ سارے اعمال وزن ہوں گے اور ان کا وزن اخلاص سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی ساتھ تعلق قائم کرنے سے ہوگا محض محض علمی طور پر علمی طور کے اوپر بحث کرنے سے نہیں ہوگا اس لئے دوسرا نکتہ یہ کہ یہ امام بخاری کا پیغام اس لئے کہ سب کچھ کر رہا ہے آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے حج بھی کر رہا ہے زکاة بھی دہر رہا ہے دعوت بھی کر رہا ہے تبلیغ بھی کر رہا ہے جہاد بھی کر رہا ہے لیکن اللہ بچائے اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لئے بزنے عمال کی بنی آدم وقول ہم یوزن عمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولے جائے گا تو مولویو بن کے جا رہے ہو تو تمہارے عمال بھی تولیں گے اور تمہارے اقوال بھی تولیں گے قول زبان سے نکلنے والا یہ بھی تولے گا تو اب تمہاری یہ نہیں ہے کہ جو بات موں میں آیا نکال دی اور ایسا نہیں ہے کہ اب جس طرح پہلے تم اپنی زبان کو بے قابو رکھے ہوئے تھے کہ وہ کیسی کی طرح چل رہی ہے اور پتہ نہیں ہے کہ یہ مجھے جنت ملے جائے گی یہ جہنم ملے جائے گی اب تمہیں اپنے قول پر قول پر پہرہ بٹھانا ہوگا کہ جو میں قول کہ رہا ہوں یہ مجھے جنت ملے جانے والا ہے یا جہنم ملے جانے والا ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم جب کبھی آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ تھوڑی دیر آپ خاموش ہوتے پھر جواب دیتے خاموش ہو کے کیا کرتے آپ تو فرمایا کہ میں تھوڑی دیر خاموش ہو کر اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں یعنی یہ سوچتا ہوں کہ جواب دینے جا رہا ہوں یہ جنت میں لے جانے والا یا جہنم میں لے جانے والا بقو لہم جو اس لیے حضرت امام شایفر رکھتے تھے تھوڑی دی تو امام بخاری رحم طلال نے فرما رہے اللہ کے بند و اب تمہارے قول کے زمانہ آ رہے پڑھاؤ گے تو قول بیان کرو گے تو چاہیے جچا تلا ہو نہ چاہیے ایسا نہ ہو کہ جمعوں میں آیا بگ گئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بتایا کہ دعوت کس طرح دی جاتی ہے مخالفین کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے فرعان کے پاس موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ سلام کو بیجا جا کون فرعان جو خدا ہی دعوی دار اس سے کیا کہا اللہ تعالیٰ قولا لہو قولا لین میرے والد ماجید ربطل علیہ فرمائے کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ آج تم موسیٰ علیہ سلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخالف فرعان اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے جا کے بات کرو تو نرمی سے کرنا کیونکہ نرمی سے کرنا لعلہو یتذکر او یخشا ساہت وہ نصیحت مان لے ساہت وہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کہ تو علم ازلی میں تھا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں یہ نصیحت قبول نہیں کرے گا اس کے دل میں خدا کا خوف بھی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ جانتے تھے لیکن یہ فرمایا لعلہو یتذکر او یخشا کہ ایک دائی کے دل میں ایک دائی کے دل میں ایک مبلغ کے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ شاید اس کے دل میں اتر جائے اس انداز سے کہنی چاہیے لا اللہ یتذکر روی آج دیکھو ہماری زبانے کس طرح چل رہی ہے کوئی طرح سا مخالف ہو اور اس کے بارے میں کس طرح زمانے دراز ہوتی کس طرح اس کی تظلیل کی جاتی کس طرح اس کو تحقیر کی جاتی یہ کوئی پیغمبرانہ دعوت نہیں ہے یہ نفسانی دعوت ہے یہ نفسانی دعوت ہے پیغمبر تو وہ ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے تمہیں بے اقوب جانتے ہیں اور ڈھوڑ رہو تم لیکن پیغمبر کیا کہتا ہے یا قوم الی سبی سپاہ تو قول ہم یوزن اب تم جا رہے مولمی بن کر عالم بن کر تو تمہارے قول کو وزن کیا جائے گا تو بولنے سے پہلے خود جان لیا کرو بولنے سے پہلے خود وزن کر لیا کرو کہ واقعی میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ نام عامال میں وزن رکھے گی یا اس کا وزن ہلکا ہوگا منخفت مبادین میں داخل ہو جائے وزن 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 ہیں جو برحمان کو محبوب ہیں میزانِ عمل میں زبان پر ہلکے ہیں اور میزانِ عمل میں بھاری ہیں اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ زبان پر ہلکا ہونا یا زبان پر بھاری ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا زبان پر ہلکا ہو کیا مانا کہ زبان آدمی کی وہ جوشیلی ہو اور زبان ایسی ہو جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو جن الفاظ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو کبھی پتا نہیں تو وہ سقیل ہو لیکن اگر اس میں اخلاص کا وزن نہیں ہے تو وہ ہلکا ہے اور ایک چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ وحمد سبحان اللہ العظیم چھوٹا سا ہے زبان کے اوپر ہلکا ہے لیکن مزان عمل میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اس کو پڑے سبحان اللہ وحمد سبحان اللہ اور یہ کلمہ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھنے کی توفیقہ تا فرمائے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جن میں سو مرتبہ یہ کلمہ پڑے تو اس کے گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالی اس کو مغفرت فرما دے چھوٹا سختہ کلمہ ہے لیکن اتنا بڑا وزن ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس میں جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ وحمد کے معنی ہیں کہ میں اللہ تعالی کی تنظیح بھی کرتا ہوں اللہ تعالی ہر عیب سے پاک جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں دیکھا کہ ٹوٹکا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک اقرار پوچیدہ ہے کیا اقرار کہ اس کی ہر چیز عیب سے پاک ہے سبحان اللہ کی ہر چیز عیب سے پاک وہ خود بھی عیب سے پاک اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی عیب سے پاک اس کی نازل کی ہوئی کتابیں بھی عیب سے پاک اس کی بھیجیدہ شریعت بھی عیب سے پاک ساری چیز عیب سے پاک ہے بابی ہم دی اور ساتھ میں ہمیں اس کی تعریف کرتا ہوں یعنی اس کے سارے کمالات کمالات اللہ جللہ جللہ کی ذات میں جمع ہیں اس کی میں تعریف کرتا ہوں جب کمالات کا ذکر آتا ہے کہ باری تعالی میں کمالات سب سے زیادہ ہے تو جس میں کمال ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے ہمارے سبتھان ورم صلی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کسی کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے کسی کے جمال کی وجہ سے ہوتی ہے اور باری تعالی میں سب جمع ہیں کمال بھی جمال بھی من بھی تو جو کمالات کی جو مجموعہ ہے جو ذات اس سے محبت ہوگی نا اللہ وحمدی پڑھوگے زیادہ سے زیادہ سمجھ کر تو اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہوگا اور پھر سبحان اللہ عظیم باری تعالی کی عظمت کا اقرار ہے کہ وہ بڑی عظیم ذات عظمت میں شوقت ہے اس میں جلال ہے اس میں روب ہے تو جب اللہ تعالی کی عظمت کا تصور کروگے تو خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تعالی کہیں ہم سے ناراض نہ ہوگا تو سبحان اللہ وحمد سے محبت پیدا ہوگی سبحان اللہ العظیم سے خوف پیدا ہوگا اور محبت اور خوف جب جمع ہو جائیں تو اسی کا نام ہے خشیت انما یخش اللہ من عباد العلماء تو ہمیں امام بخاری جاتے جاتے یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ بھائی خرشیت اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں جو پڑا لکھا ہے وہ بیکار ہے اگر باری تعالیٰ کی خرشیت دل میں نہ خرشیت یہی ہے کہ ہر وقت کانٹا دل میں رہے کیا ہوں وہ میرے مالک کو پسند ہے یا نا پسند بس یہ کانٹا دل میں پیدا ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا اللہ تبارک بتال اپنے فضل و کرم سب کو اس کی توفیق تفرمائے و آخر دعوانان الحمدلللہ جاتے اب حضرت والا دعمت برکات و ملالیہ سے ایک درخواست یہ ہے کہ وہ یہاں کے اساتذہ کرام نے بھی اجتماعی طور پر یہ درخواست کی ہے اور طلبہ کی بھی یہ چاہت ہے کہ حضرت اجازت حدیث عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی درس خطاب اور بیان کی دعا اور تخصص فیل افتتا کی دعا بھی حضرت یہاں پر فرمائیں گے لیکن تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں صرف دور حدیث شریف کے اساتذہ کرام وہ سوہ سو فارغ تحصیل جدید فضلہ کی دستار بندی کا عمل فرمائیں گے اس کے بعد پھر جو دعا ہوگی وہ اجتماع کے اختتام کی دعا ہوگی اب حضرت جو دعا فرما رہے ہیں یہ درس اور بیان اور تخصص فیل افتا کی دعا ہوگی تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پر اسی طرح سے اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں گے حضرت دار الحدیث کے اندر جا کر تخصص فیل افتا کی تختی کی نقاب کو شائی فرمائیں گے اور یہاں دور حدیث کے اساتذ کرام طلبہ اور جدید فضلہ کی دستار بندی کا عمل فرمائیں گے بھئی میں اس کا اہل تو نہیں ہوں لیکن فرمائش کی گئی ہے کہ میں حدیث کی اجازت دوں تو تحصیل سعادت کے لئے اور تعمل حکم کے لئے میں اپنی تمام اساتذ کرام جو یہاں پر تشریف فرمائیں یا تمام طلبہ جو دور حدیث کے اور موقع علیہ کے طلبہ ہیں اور جو حضرات تین باہر سے تشریف لائے ہیں اور اس کی خواہش مند ہوں ان سب کو میں اپنی تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لئے سعادت کے ذریعے باہر علیہ ve ساتھ علیم صح Der علیہ 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 وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُونَا اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبِ اللَّهِ يَخْشَعُ وَمِنْ دَعْوَةِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لَهَا یا ارحم الراحمین اپنے فضل و قرم و اپنے حمد سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معاصیتوں سے منقرات سے اپنے رضا جوئی کی فکر عطا فرما دے یا اللہ ہمارے عمال کو دلست فرما دے یا اللہ ہمارے افکار کو دلست فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے صرف سالحین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسق عطا فرما یا اللہ یا رحم الراحمین ہر طرح کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے جو دور حدیث کے طلبہ فارغ تحصیل ہو رہے ہیں اے اللہ اپنے احمد سے ان کو سیمانہ میں عالم با عمل بنا اے اللہ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما امت کے لئے یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا دعای خیر بنا دعای اسلام بنا یا اللہ ان کو اللہ والا بنا اپنے ذات کے ساتھ تعلق خاص ان کو عطا فرما دی یا اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی عبادت فرما یا اللہ اس جامعہ کو اپنے رحمت سے ہر طرح کی ظاہری اور باثری ترقیات عطا فرما یہاں پر جو احساس اکرام تحریم دے رہے ہیں یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو اپنی امداد و نصر سے ہم کنار فرما یا اللہ ان پر الہام فرما رشد کا الہام فرما یا اللہ اپنے رحمت سے ان کے اوپر اپنے طلبہ کو ایسا تیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے رضا کے مطابق ہوں یا اللہ ہمیں اپنی ساری زندگی اپنے رضا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جامعہ میں اب تقصص فلیفتہ کا شروع کا آغاز ہونے والا ہے یا اللہ اپنے احمد سے اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی اپنے ذات اپنے رضائے کامل کے ساتھ کامیاب فرما یا اللہ اس کے اندر ایسے لوگ پیدا فرما جو قرآن کریم کو حدیث کو اور فقہ کو صحیح سمجھتے ہوں اور یا اللہ اس کے مطابق امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے ظلل و ظلال سے ہماری ہم سب کے حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی اطاف فرما یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ سیدنا مغلانا محمد وعلا آلہ و اطحابہ اجمعین آمین برحمت کے آمین حفظ کرنے والے طلبہ اور اپنا درس نظامی مکمل کرنے والے طلبہ اور ان کے والدین انتہائی انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں میری ایک درخواست ہے برائے کرم اس پر عمل کریں فی الحال جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں بیٹھ جائیں دعا ہوگی اور دعا کے بعد نماز بھی ہونی ہے آپ سارے حضرات جو ہے نا ابھی یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آخری جو مرحلہ ہے وہ دستار بندی کا ہے میری درخواست ہے کہ جب تک ان بچوں کی دستار بندی نہ ہو جائے آپ سارے حضرات تشریف رکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے ان کی حوصلہ افضائی کریں گے آپ تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ عجر عطا فرمائیں گے میں دورہ حدیث کے اسادہ کے خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان طلبہ کی دستار بندی فرمائیں اور یہاں سامنے تشریف لے ہیں ان طلبہ کی دستار بندی فرمائیں حضرات اسادہ اکرام دورہ حدیث دورہ حدیث دورہ حدیث موسیقی تقریباً سوہ سو کے قریب فضلہ جامعہ کا آخری درس حضرت شیخ علیہ السلام صاحب نے پڑھا دیا ہے اس حادثہ دور حدیث یہاں پر کھڑے ہیں تمام طلبہ کی دستار بندی ہو چکی ہے تمام طلبہ اسٹیج سے اپنے انعام وصول کرتے ہوئے اور اس حادثہ کا دست شفقت اپنے سر پر پھرواتے ہوئے ان سیڈیوں سے تشریف لے جائیں میں تمام طلبہ کے نام لے رہا ہوں محمد عمیر والد محمد رفیق محمد حسن بن شیر محمد محمد حسن بن شیر محمد کراچی عثمان غنی بن گل حسین کراچی عثمان غنی بن گل حسین کراچی محمد علی بن محمد زفر کراچی محمد ولی بن رحمد خان وزیرستان محمد ولی بن رحمد خان وزیرستان حارون عالم بن محبوب عالم کراچی محمد عدنان بن حاجی تمریز کراچی عثمان سلیم بن محمد سلیم کراچی فاللو رحمان بن محمد عمر پشین محمد اشفاق بن جمال الدین بدین محمد یونس بن عبدالوارث کوئٹا امین اللہ والد محمد عصمت اللہ قل عبداللہ محمد اسلم بن نور محمد پشین نسیر احمد بن حاجی محمد اسماعیل قل عبداللہ عبدالمالک بن حقدار قل عبداللہ بختیار احمد بن بشیر احمد شانگلہ مجرب سید بن خائستہ سردار شانگلہ ان تمام طلباء اکرام سے گزارش ہے کہ یہ دار الحدیث کی طرف نہیں بلکہ پنڈال اور مسجد کے اندرونی حال کی طرف تشریف لے جائیں کوئی بھی طالب علم دار الحدیث کی طرف نہ جائے حمزہ احمد بن مشتاق احمد کراچی حمزہ احمد بن مشتاق احمد کراچی محمد اسید بن اشفاق احمد کراچی محمد زین بن محمد زبیر کراچی فیصل اقبال بن عبدالرعوف کراچی اصداللہ بن شفیق الرحمن کراچی محمد ذکریہ بن حاجی گران قلہ سیف اللہ نظام الدین بن محمد طاہر قلہ سیف اللہ محمد عاصف بن عبدالقاہر کوئٹا عبدالحی بن عبدالود قلہ عبداللہ شکیل احمد بن آغا محمد قلہ سیف اللہ محمد عمران بن تاج منیر کراچی نثار شہ بن حبیب اللہ کوئٹا نعیم اللہ بن رحمتاللہ قلات سید خان بن عبدالالی قلہ سیف اللہ عطا الرحمان بن ہدایت اللہ قلہ سیف اللہ انعام اللہ بن حاجی جانان پشین زین اللہ بن خیر اللہ قلہ سیف اللہ عبدالغفار بن جمال دین جوب عسامہ صدیق بن غلام صادق بن رغزی خان امتیاز احمد بن شیرباز شانگلہ شبیر احمد بن مولوی عثمان غنی قلہ عبداللہ سیف اللہ بن امین الحق بٹگرام عبدالصادق بن عمر دین کراچی عین اللہ بن محمد حنیف قلہ عبداللہ صدیق اللہ بن نصر اللہ قلہ عبداللہ عباس بن تاج علی پشاور شریف اللہ بن عبدالفتہ خوزدار عطا الرحمن بن عبدالفتہ خوزدار شفیق الرحمن بن عنایت اللہ قلات عبدالنافع بن عبدالباری قلہ عبداللہ انبار الحق بن فیض اللہ قلہ عبداللہ ابو بکر صدیق بن محمد زبیر ہنگو جہانگیر شاہ بن شاہ محمد پشین عبدالکریم بن احمد نور خوزدار محمد جنید بن حفیظ الرحمن سیال کوٹ حیات اللہ بن عبدالوہاب قلہ عبداللہ سیف اللہ بن نصر اللہ خوزدار ابو بکر بن اخترین کراچی محمد عارف بن عبدالعزیز مان سیرہ عبدالمعید بن عبدالحلیم خوزدار سیف اللہ بن عالم خان نو شہرہ حضرت نور بن خان محمد جوب عبدالولی بن عبدالباری پشین زیعولہ بن ارزمین خان کراچی حکمت اللہ بن حاجی نیاز محمد کوئٹا عثمان اللہ بن علی خان جنوبی وزیرستان طاہر معاویہ بن غلام یاسین دیرہ غازی خان محمد شفی بن حاجی نعمت اللہ پشین زین الدین بن عبدالعلی پشین شفیق الرحمن بن عبدالحکیم پشین کلیم اللہ بن حاجی عبدالکریم زیارت محمد صادق بن عبدالمنان کوئٹا عبدالقاہر بن عبدالباقی کوئٹا امان اللہ بن ممتاز علی وزیرستان محمد سلمان بن محمد شام شانگلہ عبدالولی بن اختر محمد قلعہ عبداللہ عبداللطیف بن مسافر خان مستونگ ثناؤلہ بن عبداللہ کوئٹا محمد اسامہ بن سید معراج الدین پشین محمد صاد بن محمد سلیم کراچی عظیم اللہ بن محمد فیاض شانگلہ منصف الرحمن بن داد رحمن پنجگور منظور احمد بن جمع گل قلعہ عبداللہ محب اللہ بن شائستہ خان پشین غلام ولی بن عبدالواسع قلعہ عبداللہ حق نواز بن حاجی محمد بخش خوزدار فیض اللہ بن دین محمد پشین عابد حسین بن احمد حسین شانگلہ سراج الحق بن حیات اللہ تورغر سلیم اللہ بن مولوی حبیب اللہ قلعات مبشر احمد بن سید محمد زیارت صفدر خان بن محمد شفیق قلعہ سیف اللہ فرمان علی بن محمد حسن بدین عبدالباسط بن گوھر امان مانسیرہ شفی اللہ بن اکبر خان شانگلہ محمد سلیم بن حاجی علی محمد قلعہ عبداللہ خیر اللہ بن حاجی محمد گل کوئٹا محمد اسماعیل بن حاجی غلام رسول پشین شرف الدین بن مولوی عبدالبدود قلعہ عبداللہ ارشاد الحق بن شاہ حسین شانگلہ محمد سلیم بن محمد علیم شاہ بٹگرام خیر محمد بن آغا محمد قلعہ عبداللہ کلیم اللہ بن محمد انور قلعہ عبداللہ محمد وقاس بن غلام فرید دیرہ غزی خان نجیب اللہ بن سال محمد کوئٹا غوثاللہ بن محمد موسیٰ قلعہ عبداللہ مونیب اللہ بن خدا نظر پشین محمد لقمان بن عبداللہ جان تورغر تابش علی بن محمد طاہر کراچی ایک بار پھر میں ان تمام طلباء کے نام لے رہا ہوں محمد عمر بن محمد رفیق محمد حسن بن شیر محمد عثمان غنی بن گل حسین تاج منیر یوسف زی بن بخت نظیر یوسف زی محمد علی بن محمد زفر محمد ولي بن رحمد خان حارون عالم بن محبوب عالم محمد ادنان بن حاجی تمریز عثمان سلیم بن محمد سلیم فضل الرحمن بن محمد عمر محمد اشفاق بن جمال الدین محمد یونس بن عبدالوارث امین اللہ بن عثمت اللہ محمد اسلم بن نور محمد نسیر احمد بن حاجی محمد اسماعیل عبدالمالک بن حقدار بختیار احمد بن بشیر احمد مجرب سید بن خائستہ سردار حمزہ احمد بن مشتاق احمد محمد اسید بن اشفاق احمد محمد زین بن محمد زبیر فیصل اقبال بن عبدالرعوف اصداللہ بن شفیق الرحمن محمد ذکریہ بن حاجی گران نظام الدین بن محمد طاہر محمد عاصف بن عبدالقاہر عبدالحی بن عبدالودود شکیل احمد بن آغا محمد محمد عمران بن تاج منیر نثار شاہ بن حبیب اللہ نعیم اللہ بن رحمت اللہ نعیم اللہ بن رحمت اللہ قلات سعید خان بن عبدالعلي عطا رحمان بن حدایت اللہ انعام اللہ بن حاجی جانان زین اللہ بن خیر اللہ عبدالغفار بن جمالدین عسامہ صدیق بن غلام صادق امتیاز احمد بن شیرباز شبیر احمد بن مولوی عثمان غنی سیف اللہ بن امین الحق عبدالصادق بن عمردین عین اللہ بن محمد حنیف صدیق اللہ بن نصر اللہ عباس محمد عباس بن تاج علی شریف اللہ بن عبدالفتح عطا رحمان بن عبدالفتح شفیق الرحمان بن عنایت اللہ عبدالنافع بن عبدالباری انوار الحق بن فیض اللہ ابو بکر صدیق بن محمد زبیر جہانگیر شاہ بن شاہ محمد عبدالکریم بن احمد نور محمد جنید بن حفیظ الرحمان حیات اللہ بن عبدالوحاب سیف اللہ بن نصر اللہ ابو بکر بن اخترین محمد عارف بن عبدالعزیز عبدالمعید بن عبدالحلیم سیف اللہ بن عالم خان حضرت نور بن خان محمد عبدالولی بن عبدالباری زیاولہ بن ارزمین خان حکمت اللہ بن حاج نیاز محمد عثمان اللہ بن علی خان طاہر معاویہ بن غلام یاسین محمد شفی بن حاج نعمت اللہ زین الدین بن عبدالعلي شفیق الرحمن بن عبدالحکیم کلیم اللہ بن حاج عبدالکریم محمد صادق بن حاج عبدالمنان عبدالقاہر بن عبدالباقی امان اللہ بن ممتاز علی محمد سلمان بن محمد شام عبدالولی بن اختر محمد عبداللطیف بن مصافرخان ثناؤلہ بن عبداللہ محمد اسامہ بن سید میراج الدین محمد سعد بن محمد سلیم عظیم اللہ بن محمد فیاض منصف الرحمن بن دادرحمن منظور احمد بن جمعگل محبللہ بن شاہست خان غلام ولی عبدالواسع حق نواز بن حاجی محمد بخش فیزلہ بن دین محمد عابد حسین بن احمد حسین صرآج الحق بن حیاتلہ سلیم اللہ بن مولوی حبیب اللہ مبشر احمد بن سید محمد صفدر خان بن محمد شفیق فرمان علی بن محمد حسن عبدالباسد بن گوھر امان شفیع اللہ بن اکبر خان محمد سلیم بن حاجی علی محمد خیر اللہ بن حاجی محمد گل محمد اسماعیل بن حاجی غلام رسول شرف الدین بن مولوی عبدالودود ارشاد الحق بن شاہ حسین محمد سلیم بن محمد علی مشاہ خیر محمد بن آغا محمد کلیم اللہ بن محمد انور محمد وقاس بن خلام فرید نجیب اللہ بن سال محمد غوث اللہ بن محمد موسیٰ منیب اللہ بن خدا نظر محمد لقمان بن عبداللہ جان تابش علی بن محمد طاہر باہر سے آئے ہوئے طلبہ کے مہمانان گرامی کا میں انتہائی تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور اب دعا ہوگی اور دعا کے ساتھ پانچ منٹ کے بعد انشاءاللہ زوہر کی نباد ادا کی جائے گی نباز کے اندر آپ تمام حضراء شرکت فرمائیں اور اگر کوئی اس اجتماع کے اندر کسی کی گستاخی ہو گئی ہو تو اس پر معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ سنبہ انشاءاللہ زندگی رہی تو زندگی کے اندر یہ مرحلیں آئیں گے اب دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین اللہم منصرنا وانت خیر الناصرین وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد والی واصحابہ اجمعین آمین آمین برحمتک یا رحم الرحیمین پانچ منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی کچھ مرہومین نے آپ سے مغفرت کی دعا کے لئے درخواست کی ہے ان کے وہ رسانے ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا شوکت صاحب اور دیگر پرچیاں بہت ساری آئی ہوئی ہیں جن جن حضرات نے دعاوں کے لئے درخواست دی ہے ان سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک تمناوں کو پورا فرمائے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اللہ مرہومین کی کامل بخشش فرمائے جزاکم اللہ ابھی آذان ہو رہی ہے آذان کے ٹھیک پانچ منٹ بعد نماز کھڑی ہو جائے گی جن حضرات نے وضو بنانا ہے سامنے اور اوپر وضو کی جگہ ہے وضو بنا لے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر